موسیقی 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 ایٹم کو کس طرح آپس میں جوڑا جا سکتا ہے ایٹم کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو ہمیں گلو گم یا کوئی جوڑنے والی چیز چاہیے وہ کوئی فیزیکلی چیز نہیں ہے بلکہ ایک فورس آف اٹریکشن چاہیے جب دو ایٹم آپس میں جوڑتے ہیں کسی گم سٹک سے نہیں جوڑتے بلکہ وہ فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے جوڑتے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ایٹم ہے ہائیڈو جن ایک ہے کلورین تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی گم لے کر ہائیڈو جن اور کلورین کے ایٹم کو آپس میں جوڑ دیں ہم کہیں لے جلو جی ان سے جو ہے آپ جی ایک سیل تیار ہو گیا ایسا پوسیبل نہیں ہے تو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے کشش کی قوت جو دو ایٹمز کو آپس میں جوڑتی ہے بلکہ ایسے جیسے میگنٹ کے مکنہ تیس کے ہمارے پاس دو ٹکڑے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کبھی آپس میں ملائیں تو آپس میں جوڑ جاتے ہیں حالانکہ آپ اس کے ساتھ کوئی ان کے درمیان میں ویلڈنگ یا کوئی نیل یا کوئی دھاگا یا کس طرح کی چیز سے نہیں جوڑتے جب آپ اس کو کھینچتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ایک فورس آف اٹریکشن فیل ہوتی ہے وہ جو اٹریکشن کی قوت ہوتی ہے وہ دو پیسز آف میگنٹ کو آپس میں ہمیشہ جوڑ کے رکھتی بلکل ایٹمز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بیٹے کہ فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے جو دو ایٹمز کو آپس میں جوڑے رکھتی ہیں آئیے ذرا اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں what is chemical bond exam میں بہت کامن پوچھا جانے والا question کہ chemical bond کیا ہے لفظ bond کا مطلب ہے جوڑنا جیسے وہ سمد بانڈ ہے سمد کسی بندے کا نام ہے جس نے وہ جو اپنی product بنائی ہے تو اس کے نام سے سمد بانڈ ہے یا الفی ہے یا کچھ بھی ہے وہ اس product کا نام ہے بانڈ کا مطلب ہے چیزوں کو جوڑنا اگر آپ ان کو chemical ہی جوڑ رہے ہیں تو وہ آپ کا کہلائے گا chemical bond کیا کہلائے گا جی اب یہ کیا چیز ہے a force of attraction کشش کی ایک قوت ہے between atoms ایٹمز کے درمیان ایٹم کے درمیان میں کشش کی قوت that holds them جو ان کو جکڑے رکھتی ہے پکڑے رکھتی ہے close کیے رکھتی ہے them together آپس میں وہ force of attraction کشش کی وہ قوت جو ان کو آپس میں کیا کیا رکھتی ہے جوڑے رکھتی ہے in a substance کسی substance میں is called chemical bond اس کو ہم کیا بولیں گے chemical bond تو پتہ چلا chemical bond تو ایک force ہے there are two types of forces in the world one is the attraction other is the repulsion تو یہ ایک attraction کی force ہے جو مختلف ایٹمز کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے example a bond form between hydrogen and acl اب ایک hydrogen ہمارے پاس علیدہ سے ایک ایٹم ہے chlorine ایک علیدہ سے ایٹم ہے لیکن یہ آپس میں کیسے جوڑیں گے by force of attraction تو جب یہ ان کے درمیان میں force of attraction پروڈیس ہوتی ہے تو یہ cl کے ساتھ مل کر ہائیڈوکلورک ایسر بنا دیتا ہے آنے والے لیکچز میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہائیڈوجین اور کلورین آپس میں کس طرح جڑتے ہیں اور ان کی کیا وجہ ہے نیکس یہ بڑا common question why do atom chemical bond کیوں بناتے ہیں انہیں یہ ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے it is a universal rule that everything in this world tends to become more stable یہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ یہاں ہر بندہ ہر چیز زیادہ سے زیادہ stability چاہتی ہے یعنی ہر کوئی مضبوط ہونا چاہتا ہے اپنے آپ کو زیادہ تناور طاقتور بنانا چاہتا ہے جیسے ہماری عام انسانوں کی دنیا ہے اس میں ایک بندہ تعلیم کے لحاظ سے اپنے آپ کو stable کرنا چاہتا ہے اس طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے کوئی اسی طرح اگر کپڑے کی دکان والے پہلے اس کی چھوٹی دکان ہے اس سے زیادہ اس کا بزنس بڑھتا ہے کوشش یہ ہوتی وہ اپنے کو stabilise کر رہے ہوتے اپنے بزنس کو مضبوط کر رہے ہوتے اسی طرح انسان ہے اس کی محدود خواہشات ہیں میرے پاس بینک بیلنس بھی ہو میرے پاس qualification بھی اچھی ہو میرے پاس پلارٹس بھی ہو میرے پاس دکان بھی ہو میرے پاس اچھا موبائل بھی ہو یہ انسان اپنے آپ لیکن ہمارا تو ہرس اور زیادہ بڑھتا جات تو اسی طرح یہ دنیا کا ایک اصول ہے ہر چیز اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور سٹیبل کرنا چاہتی ہے ایٹم بھی سٹیبلٹی اچیو کرتے ہیں کیسے بھائی اٹیننگ الیکٹرونک کنفیگریشن آف نوپل گیس ایٹم کی دنیا میں ایٹم کی جو سٹیبلٹی کا جو میار ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ نوپل گیس الیکٹرونک کنفیگریشن نوپل گیس کون سی ہیں جی جیسے ہمارے پاس ہیلیم نیان آرگان کرپٹان زینان ریڈان یہ ہمارے پاس نوپل گیس نوپل گیس کا جو ویلنس شیل ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ ہماری پیرادک ٹیبل کا آخری گروپ جس کو ہم ایٹین گروپ کہتے ہیں وہ والا ہوتا ہے اس کے اندر موجود تمام الیکٹرون کے جو ویلنس شیل ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہیلیم ہے اس کا آٹامک نمبر ٹو ہوتا ہے دیکھیں یہ ہیلیم ہے ہیلیم کے ویلنس شیل میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں اور ویسے بھی فرسٹ شیل کی کپیسٹی دو الیکٹرون ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس کا جو ویلنس شیل ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیان ہے اگر ہم نیان میں دیکھیں تو فرسٹ شیل میں تین چار پانچ چھ سات آٹ تو اس کا ویلنس شیل کمپلیٹ اسی طرح ہیلیم نیان اگر ہم آرگان کا دیکھیں کرپٹان کا دیکھیں زینان کا دیکھیں رڈان کا دیکھیں ان سب کے ویلنس شیل میں آٹھ الیکٹرون ہوتے تو آٹھ الیکٹرون کا مطلب ہے سائن آف سٹیبلٹی تو کہتا ایٹم کوشش کیا کرتے ہمیں سٹیبلٹی مل جائے کون سی الیکٹرون کنفیگریشن نوبل گیس جیسی ہیلیم نیان آرگان کرپٹان زینان رڈان اس کا مطلب یہ ہوا ایٹم ہیونگ 2 آر 8 الیکٹرون ہر وہ ایٹم جس کے ویلنس شیل میں دو یا 8 الیکٹرون ہو جائے یہ سائن آف سٹیبلٹی یہ ان کے مضبوط ہونے کی ان کے سٹیبل ہونے کی ان کے طاقت وار ہونے کی نشان ہے تو اسی سٹینڈر کو لے کر تمام ایٹم جلتے ہیں ہر ایٹم کی کوشش ہوتی جیسے ہائیڈروجن کے ویلنس میں ایک الیکٹرون ہے تو وہ کہتا کسی طریقے سے میرے دو ہو جائیں دو کس جیسے ہیلیم جیسے کیونکہ ہیلیم نوبل گیس ہے اس کے ویلنس شل میں دو الیکٹرون آگے چلیں اگر ہمارے پاس لیتھیم ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے رو بیڈیم ہے سیزیم سوال جتنے بھی ایٹم ہیں ان سب کی یہ ٹرائی ہے کہ اگر کوئی ایٹم اپنے دو یا آٹھ الیکٹرون حاصل کر لیتا ہے تو یہ اس کے سٹیبل ہونے کی نشان نہیں اب وہ کس طرح اس کو فالو کرتے ہیں اس اس لئے دو رولز کا ہم سہار لیں پہلے جی ڈپلیٹ رول ڈپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے اس ڈو کا مطلب ہے یعنی two ڈپلیٹ اٹیننگ آف two الیکٹرون دو الیکٹرون کا حصول کس میں in the valence shell is called ڈپلیٹ یعنی اگر کوئی ایٹم اپنے valence shell میں دو الیکٹرون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تو ہم اس کی کوشش کا نام دیتے ہیں ڈپلیٹ رول the اٹیننگ آف two الیکٹرون in the valence shell is called ڈپلیٹ رول similarly نیکس ہمارے پاس oct رول oct کا مطلب ہوتا ہے آٹ آٹ کو بولتے اٹیننگ آف ایٹ الیکٹرون آٹ الیکٹرون کا حصول کس میں in the valence shell اگر کوئی ایٹم والن شیل میں آٹ الیکٹرون حاصل کرنے کی کوشش اندہ والن شیل is called oct رول تو تمام جو اٹم ہیں سٹیبل ہونے کے لیے یا تو وہ ڈپلیٹ کا سہارہ لیتے ہیں جیسے ہائیڈوجین ہے ہیلیم بننے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے علاوہ جو ہیں جیسے کلورین ہیں سوڈیم ہیں یا برومین ہیں یا اور کوئی ہیں وہ اب ایک اگلا کوئسن جو ہے اکثر پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ پہلی بات یہ باقی ایٹم جو ہیں نوبل گیس جیسے الیکٹرون کیوں چاہتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اور دوسری یہ نوبل گیس جو ہیں وہ نان ریاکٹیو ہوتی ہیں نوبل گیس جب اس کے ویلنشل میں دو الیکٹرون ہو جائیں یا آٹھ الیکٹرون ہو جائیں تو وہ بڑا باقی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے نہ وہ کسی سے الیکٹرون لینے کا لالچ رکھتا ہے نہ وہ کسی کو دینے کی خواہش رکھتا یعنی وہ کسی کی سنتا ہی نہیں اس لئے بڑا سٹیبل تصور کیا جاتا باقی نوبل گیس میں دو یا آٹھ ہیلیم ہے اس کے ویلن شل میں دو الیکٹرون ہیں اسی طرح یہ نیان تھی اس کے ویلن شل میں آٹھ الیکٹر نوبل گیس میں دو آر ایٹ الیکٹرون ان دیر ویلن شل اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو ویلن شل ہے وہ تو کمپلیٹ لی فیلڈ ہے مکمل طور پر بھرا ہو ہے اس کے اندر مزید جگہ ہی نہیں ہے سپیس ان دیر ویلن شل تو ان کے پاس ان کے ویلن شل میں کوئی خالی جگہ ہوتی نہیں ہے کہ وہ نئے آنے والے الیکٹرون کو اکاموڈیٹ کر سکیں ایکسٹر الیکٹرون کوئی اور الیکٹرون مثال کے طور پر جیسے آپ کار میں بیٹھتے ہیں اگر کار میں چار سیٹ بنی ہوئی ہیں بیٹھنے کی لئے تو اس میں چار بندے ہی بیٹھ سکیں ایک صوفہ ہے گھر میں وہ 3 سیٹر ہے تین کی سپیس بنی ہوئی اس کے اوپر چونکہ ان کا ویلنشل کمپلیٹ ہے ہیلیم کی فارم میں دو ہیں نیان کی فارم میں آٹھ ہیں سب کے ویلنشل میں آٹھ آٹھ الیکٹرون ہیں جو نوبل گیسز ہوتی ہوتی ہیں نہ تو وہ کسی سے الیکٹرون حاصل کرتی ہیں نہ لوس نہ وہ اپنا الیکٹرون کسی کو دیتی نہ کسی سے لیتی ہیں الیکٹرون نہ کسی سے دیتی ہیں آر شیئر اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ اپنا الیکٹرون شیئر کرتے ہیں ان that is why یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نوبل گیسز آر نوبل گیسز آر نون ری ایکٹیو یعنی یہ ری ایکٹ نہیں کرتے یا اس کے لئے ایک اور ورڈ بھی ہم استعمال کرتے ہیں انرٹ انرٹ کا بے خبر جو کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرے یعنی کسی کے ساتھ نہ الیکٹرون کسی سے لے نہ کسی کو دے نہ کسی کے ساتھ شیئر کرے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کیمیکل بانڈ ہوتا کیا ہے کہ ایمیکل بانڈ 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 بناتے کیوں ہیں ڈوپلٹ رول کیا ہے اوکٹیٹ رول کیا ہے نوبل گیس جو ہے نون ری اکٹیف کیوں ہیں اب ایڈ دی اینڈ ہم اس کو بک سے بھی ریڈ اوٹ کریں کیونکہ لاز ٹائم ایک سٹوڈن نے کہا پنجاب ٹیکس بوٹ کی بک ہے نائیت کی ایمیسٹی کی پیج نمبر 59 یہاں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ یہ ولا جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہیں یہ تو سمارٹ سیلیبس میں شامل نہیں لیکن آگے جا کے جب ہم نے کیمیکل بانڈ اور اس کی ٹائپس پڑھنی ہیں تو بیٹا اس میں ہوں یا نہ اگر آپ آنے والے ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں تو وہی باتیں ہیں دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کر جاتے ہیں پہلا پہلا ٹاپک ہے کیوں بناتے ہیں یہ یونیورسل رول ہے جو بھی چیز ہر چیز مور سٹیبل ہونا چاہتی ہے ایٹم اچیو سٹیبلیٹی حاصل کر لیتے ہیں بائی اٹیننگ الیکٹرونی کنفیگریشن آف نوبل گیس جیسی الیکٹرونی کنفیگریشن حاصل کر کے اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتے ہیں کون ہیں جو نوبل گیس وہی ہی ہیلیم نیان آرگان کرپٹان زینان اور رڈان ان کی جو الیکٹرونی کنفیگریشن ہے وہ نس 2 اگر ایسے والا ہے تو اس میں 2 اور پی میں 6 الیکٹرون آتے ہیں نوبل گیس ان کے الیکٹرون میں یا تو دو یعنی ہیلیم کی فارم میں یا ایٹ جیسے نیان کی فارم میں اس کا مطلب ہے نوبل گیس کے جو ویلن شیل ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ لی فیل ہوتے ہیں دیئر ایٹم دو ایٹم میں کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی دوسرے کوئی ایکسٹر الیکٹرون کو لانے کے لیے اس لیے نوبل گیس دو نوبل گیس نوبل کرتی نوبل شیئر کرتی ہیں یہ یہ لیکچر بناتے وقت ہماری پوری کوشش ہوتی ہے جو آپ کی ورڈنگ ہے جو آپ کی ٹیکس بک کے الفاظ ہیں میں سیم لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب بچہ کتاب سے اس کی ریڈنگ کرتا ہے اس لیکچر کو سننے کے بعد اس کو وہی الفاظ نوبل گیس لیکٹونی کنفیگریشن لائز جتنے بھی ایٹم ہے جتنے بھی ایٹم ہے جتنے بھی ایٹم ہیں سارے یہ کوشش ہے کہ کاش ہمارا جو الیکٹونی کنفیگریشن ہے وہ نوبل گیس جیسا ہو جائے فار اس مقصد کے لیے ایٹم کمبائن وید ایٹم جو ملتے ہیں اب یہ مقصد ہمیں سمجھا رہے کہ ایٹم بانڈ کیوں بناتے وہ اپنے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں ایٹم کیمیکل بانڈ بناتے ہیں مضبوطی حاصل کرنے کے لئے اور ان کو سٹیبل پہ ملے گی جب ان کے ویلنس الک الیکٹون کی کنفیگریشن نوبل گیس جیسی ہو جائے جی ہیلیم نیان آرگن کرپٹان اور زینان اور ریڈان جیسی ہو جائے اب کہتے ہیں ایٹم آٹھ الیکٹرون اکاموڈ کرتے ہیں اپنے ویلنس الیکٹرون ایکٹرون اگر ان کے ویلنس الیکٹرون دینے کو ترجیح دیتا ہے جیسے ہمارے پاس الیمینیم ہے اس کے ویلنس الیکٹرون وہ کہتے ہیں بھائی تین چلے جائیں چلو میں اسٹیبل ہو جاؤں اسی طرح بھائی گیننگ الیکٹرون نمبر دوسروں سے حاصل کر کے اگر کسی کے ویلنس الیکٹرون ہے جیسے کلورین ہے اس کے ویلنس الیکٹرون ہے تو وہ آرکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک الیکٹرون لینے کی کوشش کریں اگر الیکٹرون چار سے لیس ہیں وہ کہتا دے دو لوس کر دو تب سٹیبل ہو جائے گا اگر اس کے پاس پانچ سے زیادہ الیکٹرون ہے وہ کہتا کہیں سے تین دو ایک لے لے تاکہ وہ سٹیبل ہو جائے تیسرا میتھڈ موسیقی